بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عبدالمندان میں ناہور بازی روڑ کا رہاشی ہو عرصہ دراز سے علماء دیوبنگ کا عدو اخترام کرتا تھا دل سے قدر کرتا تھا ان کے نظریات کا حاملی تھا لیکن جب سے مسئلے ختم نبوت کے موضوع پر میں نے مولانا طاہر اشرفی صاحب کا آٹیو محسس سنا تب سے میرے دل میں جتنی محبتیں تھیں وہ ساری ختم ہوئے اس مسئلے کے بارے جو کچھ میرے دل میں تھا وہ ختم ہو گیا اور آج سے میں الحمدللہ مسئلے کے حق اہل سنت و جماعت کو قبول کرتا ہوں اور مسئلے کے دیوبندی سے میں مکمل برات کا علال کرتا ہوں جتنی عمر میں نے اس میں گزاری اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اور ان کو سب کو انہ تعالیٰ حدایت دے بالخصوص مولانا طاہر اشرفی صاحب کو انہ تعالیٰ حدایت دے اور پورے اس مسئلے کے نوک اس آڈیو کو سنے اور سن کر حد فیصلہ کریں کہ ہمیں اس مسئلے میں رہنا چاہیے یا اس کو لات مار کے دو دفع کرنا چاہیے اور فیضہ باد میں بیٹھے مولی حادم رزوی کا صاحب دینا چاہیے لبائک 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 بات یہ ہے اللہ کی توفیق ہے جس سے وہ کام لے یہاں سیاست اس معذور نے یہاں بیٹھ کے کرنی ہے ووٹ وہ ہم سے زیادہ لے گیا ہے میں چیلنج کرتا ہوں دیوبندی ساری جماعتیں یہ ایک سو بیس کے اندر کھڑی ہو جاتی اس جتنے ووٹ نہیں لے سکتی تھی یہ جنہیں بڑا بڑا مان ہے نا یہ سامنے آ جائے اور جتنا پیسہ ایک مذہبی جماعت نے لگایا تھا اس کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں اس نے کتنے ووٹ لیے اور انہوں نے کتنے لیے پھر پشاور میں تو اس کا ایک ووٹ بینک اپنا ہے اس کو میرا نہیں خیال کہ اس دھرنے سے اس کے ووٹوں میں کوئی کمی یا زیادتی ہوگی ہاں اس دھرنے سے اسے لوگوں کی محبت ملی ہے ہمارے جیسے لوگ جو اس کی نظریات سے اتفاق نہیں رکھتے لیکن میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو عجر عظیم دے اور توحید و سنت پر اللہ اس سے کام لے اور اس کی دنیا آخرت دونوں میں اسے کامیاب کرے دیوبندیت تو ان کا رب دیوبندیوں کا اللہ نہیں ہے کوئی اور ہے ہم تو بے حسی بے بسی بے غیرتی میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر بھی ہمیں اشارہ چاہیے اور نراضگی کسی کا خوف کسی کی نراضگی کا تو بس پھر یہی جوتے اسی طرح پڑھتے ہیں نا پھر اللہ نے یہ توفیق صلب کر کے کسی اور کو لے دی ہے اب جو مرضی تعویلیں کرتے پھریں ہم یہ روز روشن کی طرح یہا ہے چیز کہ اس قانون کے خاتمے میں تو دیوبندی شامل تھے اس قانون کی بحالی میں دیوبندیوں کا کوئی کردار نہیں ہے بلکل زفر بھائی آپ دے سکتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ نظرات کا موقف ٹھیک ہے ان کے مطالبات ٹھیک ہیں اور یہ جو پرابلم آ رہی ہے ٹریفک کی اور باقی ساری تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت جو ہے مسائل حل کریں ان کا مطالبہ کوئی نجائز ہے تو بتائیں اگر ان کے مطالبات جائز ہیں اور یہ ہر مسلمان کا پاکستان کے مطالبہ ہے تو پھر ان کو تکلیف کیا ہے کہ ان کے مطالبے نہ مانیں مطالبہ ہے